تو دیکھئے پاکستانی میڈیا میں یہ چرچہ آخر کیوں ہو رہی تھی یہ ایئر اسٹرائک کا خوف جو ہے وہ کیوں جتایا جا رہا تھا اب یہ چیزیں جو نکل کر آئی ہیں یہ بہت حد تک صاف کرتی ہیں یہ ویڈیو بہت حد تک ساری چیزیں بیان کر رہا ہے کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے اور یہ ڈر اس کی اصلی وجہ ہے کیا بالا کوٹ سے آئے ساکشاہ ثبوت کے بعد اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ دو دن پہلے پاکستان کیوں ایئر اسٹرائک کے خوف میں تھا آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے آدھار پر جو جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل پاکستان کی داڑھی میں تنکا نظر آ رہا ہے چور کی داڑھی میں تنکا والی کہاوت یاد کیجئے نو دسمبر کو پاکستانی ودیش منتری خوریشی نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشن کا ڈر ہے اور یہ ڈر جتایا جا رہا ہے لیکن کارستانیاں بھی ساتھ ہی ساتھ جاری ہیں سرجکل سٹرائک یا ائر سٹرائک ہونے کی آشنکہ ہے یہ کہا تھا شاہ محمود قریشی نے اور یہ ڈر ظاہر کیا گیا تھا کہ بھارت پاکستان پر دوسری سٹرائک کر سکتا ہے بھارت آنترک ماملوں سے دھیان بٹانے کے لیے ایسا کر سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں قریشی مطلب الٹا چور کوتوال کو ڈاٹے والی بات ہو گئی پاکستانی میڈیا نے بھی کہا کہ بھارت ایک اور سرجکل سٹرائک کی تیاری میں ہے خود شاہ محمود قریشی جب مان رہے تھے تو ظاہر ہے پاکستان میڈیا میں لگاتار یہ خبریں چلی حملے کی آشنکہ میں پاکستان نے اپنی سینہ کو الٹ کر دیا ہے یہ دعویٰ بھی پاکستانی میڈیا کے حوالے سے سامنے آیا اور سرحد پر چل کیا رہا ہے پی اوکے میں چل کیا رہا ہے کس طرح سے ٹیرر کیمپز جو ہیں انہیں پھر سے آباد کر دیا گیا ہے کس طرح سے بھارت پر حملے کی تیاری کی جاری ہے یہ نہیں دکھ رہا ہے دکھ سب کچھ رہا ہے لیکن چھپانے کی کوشش کی جاری ہے اور جتانے کی کوشش یہ کی جاری ہے کہ بھارت حملے کی تیاری کر رہا ہے ائر سٹرائک کر سکتا ہے پاکستان کے اوپر پاکستان میں کیا چل رہا ہے اسے چھپانے کی کوشش بالا کوٹ میں مسود ازہر آتنگ کا اپنا اجنڈا چلا رہا ہے عمران خان کا یا تو اس پر کوئی زور نہیں یا اس کی مدد کے لیے عمران خان بھی مجبور ہے ادھر عمران پہلے ہی چین اور پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں یہ وہی عمران ہیں جو شروع سے فوج کے پیادے کی طرح کام کر رہے ہیں ایسے میں سمجھتے ہیں کہ آخر پاکستانی پردھان منطری کی استحتی اس وقت ہے کیا اور یہ دیکھیں ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ چکی ہیں یہ بڑا دلچسپ گرافکس ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم نے بنایا ہے بیچ میں عمران خان چین کی کٹ پتلی سرکار مانا جاتا ہے عمران خان کی حکومت کو یہ دنیا جانتی ہے کیسے یہ امید رہتی ہے کہ بس کچھ بھی کر لو لیکن چین ہمیں بچا لے چین بچاتا بھی آیا ہے اب تک لیکن اب چین کی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے چل نہیں رہی کیونکہ اس کا چہرہ بھی دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ کیسے وہ آتنک واد کو پناہ دینے والے ملک کے ساتھ کھڑا ہے ترکی کے پٹھو یہ جو یارانہ ہے ترکی کے ساتھ پاکستان کا یہ اس وقت اور پینگیں بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عمران خان کو اب جن پنگ کے ساتھ ساتھ ایردوغان سے بھی بڑی امیدیں نظر آ رہی اور اس کے پیچھے ترکی کی اپنی منشاہ ہے کیونکہ وہ اسلامی ملکوں کا خلیفہ بننے کی ناکام کوشش میں لگا ہوا ہے تو کل ملا کر اس وقت یہ ستھیاں عمران خان کے ملک میں ہیں اور آتنکیوں کے سرگنا تو آپ کہیں سکتے ہیں جو بھی اس کرسی پر بیٹھے گا اسے سرگنا ہی مانا جائے گا